ممی کا کوفن کور ہی نائنٹی کیجی پیور گولڈ سے بنا ہوا تھا جب ہورڈ کاٹر اندر گیا تو دیکھا چیمبر ہزاروں قسم کے خزانوں سے بھرا ہوا ہے یہ ایک ایسا نظارہ تھا جو آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا اس چیمبر میں ساری چیزیں سونے سے بنی ہوئی تھی جس میں جویلی، بورڈ، سٹیچو اور لیلن سے بنے کپڑے بھی موجود تھے گفٹ کے شہر کائرو سے قریب پانسو کلمٹر دور لائم سٹون کے بڑے بڑے باہر موجود ہیں ان پہاڑوں کو ویلی آف کنگز بھی کہا جاتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ویلی اپنے اندر بہت سارے راز چھپائے ہوئے ہیں ان رہیسیوں سے پردہ اٹھانے کے لیے کنگز ویلی میں پچھلے دو سو سالوں سے ایک ادائی کا کام چلتا آ رہا ہے دوستو آج سے قریب ساڑھے چار سو سال پہلے ایجیپٹ یعنی مصر کے کنگ جب مر جایا کرتے تھے تو ان کو پرامیٹ بنا کر اس کے اندر دفنا دیا جاتا تھا پرامیٹ کے اندر بہت سارے الگ الگ چیمبروں کو سجایا جاتا تھا اور کنگ کے ساتھ کنگ کا سارا خزانہ بھی سجایا جاتا تھا ایجیپشن کا ماننا تھا کہ انسان کے مر جانے کے بعد اس کا خزانہ آفٹر لائف بھی کام آتا ہے لیکن اتنے بڑے بڑے پرامیٹ بنانے میں کافی وقت بھی لگتا تھا ایکسپرٹ اور ریسرچر کا ماننا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پرامیٹ بنانے کا سلسلہ بھی ختم ہوتا گیا اور کنگز کو دفنانے کے لیے ان لائم سٹون کے پہاڑوں کو چنا گیا اور اسی لیے اس جگہ کو ویلی آف دا کنگز بھی کہا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ایجیپشن کے کنگ اپنے مرنے سے پہلے ہی اپنی گریو اپنا چیمبر اپنا گولڈن ڈیتھ ماسک اور اپنے کوفن بھی تیار کروا لیتے تھے تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کو دفنا کر چیمبر کو فوراں بند کر دیا جائے پچھلے دو سو سالوں میں اس جگہ سے پیسٹ ٹوم یعنی کے قبروں کو ڈھونڈا جا چکا ہے لیکن ملنے والی قبروں میں سے زیادہ تر چیمبر خالی ملتے تھے ایکسپرٹ کا ماننا ہے کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ کنگز ویلی میں خزانہ چھپا ہوا ہے اسی لیے ہزاروں سال پہلے بنائے گئے ان جیمبر کو لٹیرو نے سمیں سمیں پر ڈھونڈ کر لوٹ لیا تھا خزانہ تو بلکل بھی نہیں چھوڑا بلکہ کہ جیمبرز میں کنگز کی ممی کو چھوڑا گیا تھا ایک دن کنگز ویلی میں ایسا راز ملا جس نے دنیا بھر کے آرکیولوجسٹ اور ایکسپرٹ کو حیران کر دیا تھا 1922 میں بریٹسٹ آرکیولوجسٹ ہورڈ کارٹر کنگز ویلی میں اپنی سائیڈ پر کام کر رہے تھے یہ اچانک سے ان کی نظر ایک سیڑیو جیسے اسٹیپ پر پڑی عجیب طریقے سے یہ سیڑیو کے اسٹیپ پہاڑی کے اندر جا رہے تھے جس کو دیکھ کر ہورڈ کارٹر سے رہا نہیں گیا اور اس نے اس جگہ پر خدائی کا کام شروع کر دیا ہورڈز کی ٹیم کھدائی کر دی گئی اور پہاڑی کے اندر سے اور اسٹیپ دکھائی دینے لگی اب ہورڈز کو یہ ظاہر ہونے لگا تھا کہ یہ اسٹیپ پہاڑی کے اندر بنی کسی سیکرٹ جگہ تک لے جائیں گے کیئی فیٹ کھدائی کرنے کے بعد جو نظارہ دیکھا گیا اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا جی ہاں کنگز ویلی کے بیچو بیچ ایک اور ٹو مل چکا تھا جس کی انٹرنس تین ہزار سال پہلے بند کی گئی تھی یعنی کہ ہورڈ کارٹر ایسا نظارہ دیکھنے جا رہا تھا جسے تین ہزار سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا انٹرنس کے سامنے کے پتھروں کو ہٹا کر جب ہورڈ کارٹر اندر گیا تو دیکھا چیمبر ہزاروں قسم کے خزانوں سے بھرا ہوا ہے یہ ایک ایسا نظارہ تھا جو آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا اس چیمبر میں ساری چیزیں سونے سے بنی ہوئی تھی جس میں جویلی بورڈ اسٹیچیو اور لیلن سے بنے کپڑے بھی موجود تھے اس ٹوم میں ایک اور چیمبر تھا جس میں گولڈ کافن کے اندر ایک ممی موجود تھی جس کو بہت اچھی طرح سے پریزرب کیا ہوا تھا باقی اور خزانے کو تو چھوڑیں ممی کا کافن کور ہی نائنٹی کیجی پیور گولڈ سے بنا ہوا تھا اور اس چیمبر کی دیواروں پر جو پینٹنگز بنی ہوئی تھی ان کے کلرز ابھی تک کافی برائٹس تھے ہورڈ کارٹر کی اس ڈسکوری نے دنیا بھر کے آرکیلوجسٹ کو حیران کر دیا تھا کیونکہ کنگز ویلی میں یہ پہلا ایسا ٹوم تھا جو تین ہزار سالوں سے لٹیروں سے بچا ہوا تھا ٹوم تو اپنی صحیح حالت میں موجود تھا لیکن ایکسپرٹ اور ریسرچر کے لیے یہ نئے سوال لے کر آیا تھا ریسرچر کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ٹوم کے اندر موجود ممی کس کنگ کی ہے اور چیمبر کے اندر بنی یہ پینٹنگز کس چیز کی طرف اشارہ دے رہی ہیں اور کنگز ویلی میں بنے باقی ٹوم کو لٹیروں نے لوٹ لیا تھا تو ایسے میں یہ ٹوم لٹیروں سے کیسے بچ گیا تھا یہ وہ سوال تھے جن کو ریسرچر اور آرکیلوجسٹ کو جاننا بہت ضروری تھا لیکن جب ٹوم کے اندر پڑی ممی کا ڈین اے ٹیس کیا گیا تو اس سے ملی جانکاری نے سب کو حیران کر دیا ممی کے ڈین اے ٹیس سے معلوم پڑا کہ یہ بوڈی اکٹھارہ سال کے کنگ کی تھی ممی کے ڈین اے کو جب کنگز ویلی میں ملی دوسری ممی کے ڈین اے سے میچ کیا گیا تو پتا چلا کہ اس کے باپ کی ممی ٹوم نمبر 55 اور اس کے ماں کی ممی ٹوم نمبر 35 سے ملی تھی اس کنگ کا نام ٹوٹن خامون تھا اور اپنے باپ کے مر جانے کے بعد جب یہ کنگ بنا تو اس کی عمر صرف 8 سال کی تھی یعنی کہ بادشاہ بننے کے 10 سال بعد 18 سال کے عمر میں یہ بھی مر گیا تھا اب یہ تو پتا چل چکا تھا کہ یہ ممی آخر تھی کس کی لیکن اس ڈسکوری سے جڑے اور بھی سوال جاننے کے لیے اس دور میں ایسی ٹیکنوجی نہیں لیکن 1939 میں 18 ڈینسٹی کے کنگ ٹوٹن خامون کے ٹوم کو ڈھونڈنے والے ہورڈ کاٹر بھی اس دنیا سے چل بسے ان کی موت کے بعد ٹوم پر ریسرچ کا کام بھی رک گیا لیکن کئی سالوں بعد جب ٹیکنولوجی کا بھوم آیا تو ٹوٹن خامون کے ٹوم کی مستری کو سولف کرنے کے لیے ایک بار پھر سے ریسرچ کا کام شروع ہوا ایجپٹولوجسٹ آلیا اسماعیل ٹیکنولوجی کی مدد سے ٹوم کی باقی مستری کو سولف کرنے کے لیے میدان میں اتر گئی ان کو اس کنگ کی زندگی کے بارے میں جاننا تھا جب وہ تین ہزار سال پہلے زندہ تھے اور یہ ٹوم کس وجہ سے لٹیرو سے بچ گیا تھا یہ جاننا بھی آلیا کے لیے بہت ضروری تھا سب سے پہلے چیمبر میں وال پینٹنگ کو سمجھنے کے لیے انہوں نے پینٹنگ کو اسکین کر کے سوفٹوئر میں رن کیا تو ایک ایک کر کے سارے رازوں سے پردہ اٹھتا چلا گیا وال پینٹنگ کے اسکین کو جب زوم کر کے دیکھا گیا تو اس پر پینٹ برش کے نشان ساف دکھائی دے رہے تھے آلیا کا کہنا ہے یہ نشان جب دکھائی دیتے ہیں جب گیلے پلسٹر پر پینٹ برش چلایا جائے کیونکہ یہ چیمبر 36 فٹ پہاڑ کے نیچے بنایا ہوا ہے اور یہاں ہوا کی کروسنگ کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جس وقت پینٹنگ کی گئی تھی اس وقت دیوار پر لگا پلاسٹر گیلا تھا شاید ان کے پاس وقت بہت کم تھا اس لیے گیلے پلاسٹر پر پینٹنگ کا کام شروع کر دیا تھا لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اتنا زیادہ ڈیکوریٹڈ اور اتنی زیادہ محنت سے کھوڑ کر بنایا گیا یہ ٹوم آخر ایسا کیا ہوا تھا جو پلاسٹر سوکنے کا بھی انتظار نہیں کیا گیا یہ جاننے کے لیے ایک بار پھر سے ممی کی ڈین اے ٹیس کو دیکھا گیا لیکن اس بار جو جانکاری سامنے آئی وہ واقعی بہت بڑی ڈسکوری تھی لیٹسٹ ڈین اے رپورٹ سے پتا چلا کہ جس وقت پینٹن خامون مرا تھا اس وقت وہ تھا تو صرف 18 سال کا لیکن ایک وقت میں ہی وہ کئی سارے بیماریوں سے گزر رہا تھا اس کا لیفٹ پیر کام نہیں کرتا تھا اور بیک بون بھی ٹھیڑی تھی اس کو کئی بار ملیریا کا اٹیک بھی آ چکا تھا ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ اس کی موت اچانک ملیریا کی وجہ سے ہی ہوئی تھی اور شاید تم بنانے والوں کے پاس ٹائم کم تھا کیونکہ ان کے کنگ کی اچانک موت ہو گئی تھی لیٹسٹ ڈین اے رپورٹ سے یہ بھی معلوم پڑا کہ کنگ تباپ اور اس کی ماں دونوں آپس میں سگے بہن بھائی تھے لیٹسٹ میڈیکل سائنس کے مطابق جب سیم بلڈ لیشن کے لوگ آپس میں شادی کرتے ہیں تو ان کے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ٹوٹن خامون کا ٹوم کینگز ویلی میں موجود دوسرے ٹوم کی طرح لٹیرو کے ہاتھ کیوں نہیں لگا تھا جب انیس سو بائیس میں ہور کارٹن نے یہ ٹوم تلاش کیا تھا تب ٹوم کے انٹرینس پر کافی سارے پتھر پڑے تھے پتھروں کا یہ ملبہ دوسرے ملنے والے ٹوم پر نہیں تھا اسی وجہ سے لوٹیرو کو شاید یہ ٹوم نظر نہیں آیا لیکن اگر یہ پتھر دوسرے کسی ٹوم پر نہیں تھے تو یہ ٹوٹن خامون کے ٹوم پر آئے کیسے یہ جاننے کے لیے ضروری تھا کہ اس جگہ کو ٹرون کی مدد سے انیلائز کیا جائے آلیا اسمائل اور ان کی ٹیم نے جب ٹرون فیٹچ کو دیکھا تو ان کو پہاڑی سے پانی کی گزرنے کی جگہ نظر آئی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی دور میں اس جگہ سے پانی گزرا کرتا تھا ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ ارتویک کی وجہ سے پہاڑوں سے گرنے والے پتھر یہاں سے گزرنے والے پانی کے پریشر سے ٹوم کے انٹرینس پر جمع ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے ٹوٹن خامون کے ٹوم کی انٹری پوری طرح سے بند ہو گئی تو یہ تھی ٹوٹن خامون کے ٹوم کی ہسٹری امید کرتا ہوں میرے ذریعے دی گئی جانکار یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح کی اور ویڈیو بناوں تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ایک لائک کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا